بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آئے ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے جیہاں میں بھی ہوں بلکل ٹھیک آپ سب کی دعاوں سے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انار کا سیزن ہے اور بہت ہی زیادہ اچھے انار آ رہے ہیں اس سیزن میں تو میں نے سوچا میں بھی انار کا جیوس بنا لیتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تو میں نے یہاں تین انار کے دانے نکال لیے تھے اور شگر میں نے لیے ہے ٹو ٹیبل سپون کالا نمک میں نے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون اور پانی کے میں نے دو گلاس لیے ہیں تو چلیں انار کا جیوس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں انار کا جیوس ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ہماری سکن کے لیے بالوں کے لیے اور ہمارا کلر بھی انار کھانے سے انار کی طرح ریڈ بریڈ ہو جاتا ہے تو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ انار بھی کھائیں اور جو انار نہیں کھا سکتے تو وہ اس کا جیوس تو ضرور پیئیں تو یہاں میں نے گرینڈر لیا ہے اور اس جگ میں ڈال دیا ہے انار اور اس میں ایڈ کر دیا ہے میں نے شگر ساتھ اس میں ایڈ کروں گی میں کالا نمک اور پانی اور آپ چاہیں تو برف بھی ایڈ کر سکیں میں اس میں برف بلکل بھی ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ مجھے فلو ہے دو تین دن سے میری آواز سے آپ کو فیل ہو ہی رہا ہوگا تو اب میں نے یہ سب چیزیں ڈال کر گرینڈر کو میں نے آن کر دیا ہے اور میں اسے تین سے چار منٹ اچھے سے گرینڈ کر دوں گی تاکہ انار کا دانا نہ رہے اور بہت اچھا سا جوس بن جائے جی تو انار کا جوس بلکل ریڈی ہے اور یہ بہت ہی زبردست بنا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں شگر اپنی پرسند کے مطابق ٹیسٹ کے مطابق زیادہ یا کم ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو بی پی کا مسئلہ ہے تو آپ کالا نمک اس میں ایڈ نہ کریں لیکن آپ انار کا جوس سیزنل ہے اسے آپ ضرور یوز کریں یہ آپ کے لئے اور آپ کی صحت کیلئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو آئی ہوب کہ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور اچھے اچھے کومنٹس کیا کریں کیونکہ مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہتا ہے تو اسی کے ساتھ میں کرتی ہوں ویڈیو کو اینڈ آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے ہمیشہ دعاوں میں عاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ